اسلام علیکم ویلکم کلاس میں ہوں آپ کا ٹیچے سگل وقت ہم کر رہے ہیں 9.2 آج ہی ہماری فائنل کلاس یعنی کہ 9.2 کی ترڈ کلاس تو آج کی کلاس لاس کلاس ہے 9.2 کمپلیٹ ہو جائے گی تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک کلاس لیٹس سٹارٹ ایک کلاس with question no.5 question no.5 کی جب بات کرتے ہیں تو ادھر state point کو پڑھ لیتے ہیں پھر ریجن کریں گے پھر solve کرتے ہیں question کیا ہے if cot theta is equal to 15 over 8 and theta is not in first quadrant دیکھیں آپ کو cot theta کیا ہے positive ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے theta is not in first quadrant find the values of just کس کس کو find کرنا ہے cos theta کو and cos theta کو 6 کی 6 trigonometric functions کو find نہیں کرنا ہمیں just cos theta کہاں سے بتانا ہے اور cos theta کہاں سے بتانا ہے جو کہ ہم solve کر کے ابھی solve کر کے ابھی جان لیں گے چلیے تو میں آپ کو پہلے revise کروا دوں ہمیں یاد دہے کہ ہمارے quadrants کیسے کام کرتے ہیں i hope آپ کو یاد ہوگا first میں سبھی کے سبھی positive second میں sine positive third میں tangent positive and fourth میں cos positive یعنی کہ all students take chocolate okay if we remember that then continue our topic cotangent theta is positive but not in first quadrant یہاں تو سبھی positive cotangent اور کہاں positive یہاں positive no tangent ہوتا ہے cotangent 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 positive ہم لکھ دیں گے so theta is in third quad i hope آپ کو یہ logic سمجھ آ رہی ہوگی اس کی logic یہ سمپل سی ہے کہ tangent اور cotangent positive باقی sub-negative جو بھی third quadrant میں جلدی سے start کرتے ہیں as we know that 9.4 جب ہم نے کی تھی تو ہم نے یہ formula پڑھاتا تو اس سے remember رکھنا اور جلدی سے question کو solve کر لیتے ہیں as we know that 1 plus cotangent square theta cotangent کی value آپ کے پاس ہے 15 over 8 ان کا scale open 15 225 8 64 i hope آپ کو سمجھ آ رہی ہے lc 64 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 65 64 65 5 64 65 64 64 64 65 surpre 66 65 65 ان کے علاوہ باقی سب نیغیٹیف ہوں گے اس لیے کوسیکن کا جو کی انصر آئے گا ہم دکھنے کے مائنس ساتھ آپ کو یہ بات سمجھ آیا جی ہے کہ ہم نے ساتھ مائنس کیوں لگا ہے اوکے کوسیکن نکال دیا اب مجھے کہہ چاہیے کوس کوس میرے لیے تب زیادہ آسان ہو جائے گا نکالا جب مجھے سائن پتا ہوگا ای نو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کوسیکن تیتا تو آپ کو سمجھ آ گیا تو کوسیکن تیتا سے سائن نکالنا بہت ایزی ہے کیسے اس کا اُلڑ جو ہوتا ہے ہم جانتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے سائن تیتا کیونکہ سائن تیتا کا رسی پروکر ہوتا ہے کوسیکن سو کوسیکن تیتا اگر مائنس سیونٹین اوور ایٹھ ہے تو سائن تیتا کیا ہوگا اس کا اُلڑ مائنس ایٹ اوور سیونٹین ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہے گی let's continue اوکے سائن آ گیا now as we know that کوسیکن تیتا کس کے کوئر ہوتا ہے کوسیکن تیتا اوور سائن تیتا کے جسٹ سیمپلی کوس کو علاق کر لیجئے کوس ادھر ہی رہا سائن تیتا کی ڈیوائیڈ ہو رہا تو تو کوسیکن تیتا کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا i hope آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر کسی کو کنفیون ہو تو ویڈیو کو بار بار تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیجئے اور last class last class revise کر لیجئے اوکے سو کوٹینین تیتا اور سائن تیتا ان کے آنسر ہمارے پاس آویلیبل ہیں کیسے کوٹینین کا آنسر آپ کو بتا ہے 15 over 8 پوٹ کر دیجئے سائن کا آنسر ہم فائنڈ کر چکے ہیں minus 8 over 17 وہ بھی پوٹ کر دیجئے جب پوٹ کیا تو دیکھا ہم نے کیا 8 8 سے cut out ہو جائے گا کیا بچا minus 15 over 17 اوکے کوس تیتا کا آنسر آیا minus 15 over 17 میں نے minus کو ربوب نہیں کیا کیوں کیونکہ 3rd quadrant چیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا 3rd quadrant میں سے آپ ٹینجن اور ٹینجن پوزیٹیو ہیں accept them ساری کی ساری values کو سائن ان کے راسی پوک کلبوں سب کے سب negative ہی رہیں گے اب آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اس کی پیکٹرز روٹ کر لیجئے اور پھر چلیے next question کرتے ہیں welcome back class question number 6 تھوڑا سا different باکی question سے question number 6 کیا ساتھ statement آپ readout کیجئے میں آپ کو تھوڑا سا define کردوں پر جلدی سے solution کرتے ہیں statement کیا ہے if for secant theta is equal to m square plus 1 over 2m condition کیا ہے theta is greater than 0 but lesser than pi by 2 اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے angles پڑھے تھے class to angles کی جب بات کرتے ہیں تو میں نے کہا تھا یہاں پر ہوتا ہے 0 یہاں پر angle ہوتا ہے pi by 2 یعنی کہ 90 degree i think so you remember that تو یہ pi by 2 اور 0 کیا کہہ رہا ہوں کہ theta جو ہے وہ 0 سے bigger ہے یعنی کہ 0 سے بڑھا ہے اور pi by 2 سے چھوٹا ہے یعنی pi by 2 سے چھوٹا ہے تو کہاں پہ آیا first quadrant تو ہم یہاں لکھ دیں گے اپنی سمولیت کے لیے so theta is in first quadrant تاکہ میں یاد رہے کہ theta اچھلی ہے کہاں پہ first quadrant میں ہے okay آگے کہاں question کیا پوچھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں find the values of remaining trigonometric threshold given صرف یعنی کہ ایک angle given ہے پہلے بارا اور باقی پانچ کے پانچ find یعنی کہ total 6 کے 6 complete کرنے ہیں چھے کون کون سے آپ جانتے ہیں sine cost and their reciprocals okay اگر given ہے cosecant تو cosecant کا reciprocals کون ہوتا ہے i hope آپ کو یاد ہوگا sine جی ہاں اس کا جو اُلٹ ہے وہ ہو گیا sine تو sine تو پہلے ہی given ادھر لکھ لیتے ہیں sine theta اس کا اُلٹ لکھلی دیئے 2m over m square okay یہ تو ہمیں مل گیا یہ ہم ایک ایسے مل گیا دیکھیں میں پھر repeat کر دیتا ہوں sine ہوتا ہے 1 over cosecant okay تو cosecant ہوتا ہے 1 over sine یعنی اس دوسرے کے اُلٹ تو cosecant اگر given ہے m square plus 1 over 2m تو اس کا اُلٹ کیا ہوگا یعنی کہ 2m اوپر چلا گیا اور m square plus 1 نیچے آ گیا تو یہ بن گیا سائن کی گیا تو چیکھیں اب آگے question کی طرف move on کرتے ہیں okay class as co scale is equal to 1 minus sine scale تو sine تو میں پتا ہے تو sine کی value کو just put کر دیا as we know that sine is equal to 2m over m m square plus 1 so just put it sine دی جگہ 2m over m square plus 1 put کر دیا اور یہ hole کی ہوئی چیز بھی ہے جیسے تھی کیونکہ sine پہ scale ہے اس چیز پہ بھی کیا آ گیا okay separately دونوں پہ scale لے لیجے اگر ایک step اور کرنا ہو تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں 1 minus 2m اوپر والی value کا scale okay so 1 still there minus still there 2m 4 i hope آپ کو سمجھ آ رہی ہے plus b scale 2 plus 2ab 2m 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 اور نیچے hole کی hole کی hole چیز کی ویسے ایسے ایسے م ہم ملیں گے LCM LCM پہ بلیں گے تو یہ پوری کی پوری چیز 1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی جب 1 سے ملٹیپلائی ہوگی تو as it is پوری کی پوری ایسے ہی آئے گی کیسے m کی 4 4 plus 1 1 1 1 2 2m 2 2m 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 سے ملٹیپلائی ہو کر یہاں پہ آگئی مائنس 4 ام سکیر آگے آگیا اور نیچے as it is ویسے کی ویسے ہی رہی ہے آئی خوب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ تھوڑا سا رہا ہے ڈیفرینٹ ہے باقیوں سے جب ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم نے دیکھا اور کچھ solve نہیں ہو رہا م کی پاور کیا ہے 4 یعنی کہ م کی جو 4 پاور ہے اور کسی کی نہیں یہ تو as it is ویسے ہی آئے گا plus 1 اور کوئی value نہیں ہے simple تو 1 وی as it is آگیا لیکن 2 ام سکیر پلس مائنس 4 ام سکیر تو ہم نے دیکھا بڑی value کے ساتھ مائنس ہے تو مائنس 2 ام سکیر میں سے 4 ام سکیر کو مائنس کریں گے تو آئے گا مائنس 2 ام سکیر یا چھوٹی میں سے بڑی کو مائنس کریں تو مائنس ساتھ آتا ہے I hope آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا okay so finally اس پوری چیز کو solve کیا تو ہم نے کیا حاصل کیا یہ اور نیچے والی value as it is ویسے کی ویسے ہی اس کو تو چھیڑا ہی نہیں یہ ویسے کی ویسے ہی ہے okay I hope آپ کو یہاں تک سمجھ آگیا okay core square یہاں تک پہنچ گیا اب اب ہم نے دیکھا کہ اس کا ہم نے square root find کرنا ہے square root find کرنے کے لیے ان کو پہلے square بنانا پڑے گا ہم نے دیکھا کہ یہ خود با خود ایک square ہے وہ کیسے یہ پوری کی پوری چیز جو اوپر والی ہے یہ actually square کس چیز کا ہے m square minus 1 open کر کے دیکھ لیجئے a square plus b square minus 2ab یعنی 2m square okay یہ چیز بن گئی یہ اور جو نیچے والی bracket ہے وہ چیز بن گئی نیچے والی والی یعنی m square plus 1 کے ساتھ pole کا square I hope آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر confusion ہو تو ان formula کو revise کا لیجئے گا okay اب ہم core square theta کو اس طرح لکھ چکے ہیں اب ہمیں کیا چاہیے square root کیوں square root ہوگا تو ہم ان کی squares کو ختم تل پائیں گے کیونکہ وہ تو core square نہیں چاہیے جیسے ہی square root لیں گے دونوں کا square square root سے cut out ہو جے گا ادھر بھی cut out ہو جے گا اور جو بچے گا that is our quite answer cos theta is equal to m square minus 1 over m square plus 1 یہ cos theta آپ نے find کر دے گا اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر کل confusion ہو تو آپ ویڈیو کو بار بار تھوڑا پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا اور class file loss سے دوستوں سے help آپ لے ہی سکتے ہیں so اب ہم میرے پاس کیا کیا نکلایا prosicle نکلایا sign تو نکال ہی لیا اور cos بھی نکال آیا جلدی سے move on کر جاتے ہیں باقی بھی نکال آتے ہیں cos equal to m square minus 1 over m square plus 1 cos کا reciprocal کیا اتا ہے secant یعنی کہ اس کا ulert وہ تو quite easy ہو جائے تو cos theta کی جگہ جہاں لکھیں گے آگے further secant theta تو اس کا ulert جو ہے یعنی کہ m square plus 1 m square minus 1 نیچے تو یہ آگیا secant theta تو اب کیا رہ گیا tangent and cotangent چلی یہ وہ بھی نکال دیتے ہیں now tangent theta as we know that is equal to sin theta over cos theta sin theta کا انصر آپ کو پہلی معلوم ہے just put کر دیجئے sin theta کا انصر اس کی جگہ پہ 2m over m square plus 1 2m over m square plus 1 over cos theta cos theta کا بھی انصر آپ کو معلوم ہے تو وہ بھی پٹ کر دیجئے m square minus 1 over m square plus 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں values اوپر والی بھی اور نیچے والی بھی fraction میں ہو اور دونوں کا denominator سیم ہو تو وہ کٹ جاتے ہیں اور جو بچا بہی آنسر ہے 2m over m square minus 1 یعنی اوپر صرف 2m رہ گیا اور نیچے صرف m square minus 1 that is our final answer for tangent theta cotangent تو quite easy ہو گیا tangent کو اگر الٹا دیں تو کیا بنتا ہے cotangent ان کو بس الٹا دیں تو وہ کیا بانجے گا cotangent کیسے tangent ہے ہمارا 2m over m square minus 1 cotangent کیا ہوگا m square minus 1 over 2m تھوڑا سا کمپلیکس تھا یہ question لیکن ہی hope ہم نے اچھے سے کر لیا ہے آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی میں امید کرتا ہوں لیکن اگر کسی کو اپنیفین ہو رہی ہے بار بار اس کو repeat کیجئے practice کیجئے help لیجئے دوستوں سے بھی میری بھی help لیجئے ویڈیو کو بار بار دیکھئے اور سیکھ لیجئے تو پھر چھل گئے next question کرتے ہیں i hope آپ کو سمجھ آگی ہو welcome class question number 7 اگر آپ statement پڑھیں تو تھوڑی سی interesting رہا ہے کیسے آپ پڑھے لیتے ہیں if tangent theta is equal to 1 over under root 7 and theta is note in third quadrant اب دیکھ سکتے ہیں کہ tangent positive ہے tangent positive کہاں کہاں ہوتا ہے third quadrant میں and first quadrant میں اس لئے کہا note in third note in third تو پھر کس میں ہوا positive پھر positive ہوا first میں تو ہمارے لئے آسانی ہوگی theta is in first quadrant okay جب یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو ایک جیز آسان لگنے لگ جاتی ہے کہ آپ سارے آنسز positive رکھنے ہیں ہمیں ان کے ساتھ ult اتار چڑھاؤ ult بازی نہیں کھیلیں okay find the values of sec square theta minus sec square theta over sec square theta plus sec square theta اب کہانی تھوڑی سی change ہوگی کیا اس question میں وہ کہتا ہے کہ یہ find کر دکھاؤ اب اس بات کا مطلب کیا ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو use کرو tangent theta کو equal to 1 over under root 7 کو sec نکالو اور اس کے اندر put کر دو کو سیکن اور سیکن جیسے ہی ہم find کریں گے تو ہم اس کے جیسے سیکن find کیا میں نے اور یہاں پر کو سیکن find کیا میں نے اور پھر ہم نے put کر دینا اور اس کو solve کرنا شروع کر دینا تو جلدی سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ find کیسے کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ 9.4 میں بڑھا تھا as 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta اس فورمولا کو use کرتے ہیں tangent theta کس کے کچھ 1 over under root 7 تو اس کی value put کر دی 1 over under root 7 scale open کیجئے 1 plus scale 1 اس کا scale 7 باہر آگیا LCM 7 plus 7 plus 1 over 7 7 or 1 8 یہاں تا کئی ہو آپ کو سمجھا گئے okay secant square نہیں چاہیے یہاں پہ scale لیکن وہ ہم خود سے لیں گے actually ہمیں یہاں پہ چاہیے secant تو ہم نے کیا کیا دوسر طرف scale root لے لیا عادت کے مطابق تو secant جب کٹ جائے گا تو آئے گا secant is equal to under root 8 over 7 کیوں کیونکہ 7 کا scale root نہیں ہوتا 8 کا بھی scale root نہیں ہوتا I hope آپ کو سمجھ آ رہی ہے چلیے next کرتے ہیں اب ہم نے secant find کر لیا اب ہمیں کیا چاہیے secant so as we know that sin square is equal to 1 minus cos square اب cos کہاں سے نکلا یہاں سے اگر secant under root 8 over 7 ہے کلا تو یہی پہ اگر آپ بھیان دیں تو cos کیا ہوگا اس کا الٹ یعنی کہ 7 over 8 یا I hope آپ کو سمجھ آ رہی ہی میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ secant کا الٹ ہوتا ہے نیچے پہ ہم کر چکے ہیں تو 7 اوپر چلا گیا اگر نیچے آ گیا تو یہ بن گیا cos اس کی help سے ہی میں sign کی طرف move on کر جوں گا اور جب sign نکلائے گا تو اس کو کیا بنا دوں گا اس کی کن یہی کھیل رہا ہوں اس لئے کرتے ہیں sin square is equal to 1 minus cos square theta تو cos کی value put کر دیجئے cos کی value کیا ہی ہے under root 7 over 8 put کر دی scale open کیجئے scale root cut گیا 7 over 8 8 8 8 8 میں سے 7 1 بچہ بڑھ کیا اور نیچے آ گیا 8 اب یہ square میں ہیں تو میں دونوں طرف scale لے لوں گا جسے کیا ہوگا یہ square بھائی سب کٹ جائیں گے اور بچے کا sin theta equal to 1 over under root 8 اوکے فائنلی جب سائن کو الٹاؤں گا کیونکہ سائن کر ایسی پروکر کیا ہوتا ہے کو سیکن تو جب میں کو سیکن ہوں گا تو under root 8 اوپر چلا گیا 1 نیچے آ گیا 1 fraction ہو اس کی کوئی برث نہیں ہوتی تو فائنلی کو سیکن آ گیا under root 8 آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہے اب ہمارے پاس کو سیکن بھی ہے جو ہم نے فائن کرنا تھا اور سیکن بھی ہے جو ہم نے فائن کرنا تھا بس اس کی ویلی کو اس ایکویشن کے اندر پوٹ کریں گے and we will get our answer so now according to condition جو کہ یہ ہے condition کیا ہے کو سیکن سکیل تیٹا minus سیکن سکیل تیٹا اور کو سیکن سکیل تیٹا پلاس سیکن سکیل تیٹا so is equal to کو سیکن کا آنسر کیا آیا کو سیکن کا آنسر آیا ہے under root 8 کو کو سیکن سکیل ہے تو اس کی جگہ آ گیا under root 8 کا scale پھر کیا آتا ہے پھر کیا آتا ہے سیکن سیکن یہ ہے under root 8 over 7 تو سیکن کی جگہ آ گیا under root 8 over 7 کا scale ٹھیک ویسے ہی نیچے کو سیکن آیا ہے under root 8 اس کا scale plus سیکن کا ہے under root 8 اس کا scale کو سیکن under root 8 اس کا scale minus minus سیکن کا scale under root 8 over 7 as it is ویسے ہی اوپر minus پہ اور دیچھے plus پہ جسٹ سیمپلی فائی کرنا ہے یعنی جسٹ ہم نے اس کو solve کرنا ہے and we will get our answer جلدی سے کر لیتے ہیں scale سے scale root cut گیا 8 باہر آ گیا minus scale سے scale root cut گیا 8 over 7 باہر آ گیا نیچے بھی same as it is یہی procedure ہوا scale root cut گیا ویلیوز باہر آ گیا else کی ہم لیجئے گا 7 8 the 56 minus 8 اور فریکشن میں کیا آئے گا 7 نیچھے آ جائے گا 7 8 the 56 plus 8 اور دیچھے فریکشن میں کیا گیا تو چلیے ہم آج کا last question کرتے ہیں اپنا question number 8 اور 9.2 کا last question چلیے جلدی سے start کرتے ہیں فائنلی ہمارا last question question number 8 question number 8 کو بھی میں آپ کو دونوں طریقوں سے بتا دوں گا جیسا کہ starting پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب sign, cause اور tangent فائنڈ کرنے لگتے ہیں ہمارے پاس دو methods ہیں ایک method وہ simple پہ بھی ہوتا ہے جس طرح یہ والے formulas use کر کے ہم نکال لیتے ہیں جیسا کہ سارے parts میں آپ کو کرواتا آ رہا ہوں اسی لیے میں نے یہ والا question بھی اسی طریقے سے کروایا ہے لیکن last question اس لیے میں آپ کو دوسرا method بھی تھوڑا سا review کروا لیتا ہوں revise کروا لیتا ہوں اگر آپ کو یہ والا method easy لگے اسی سے کیجئے گا وہ والا method easy لگے اسی سے کیجئے گا آپ نے وہی method adopt کرنا ہے جس کی آپ کو جلدی سمجھائے جو آپ کے mind کو جلدی کلک کرے ٹھیک ہے تو جلدی سے پہلے یہ والا method میں تھوڑا clear کر دوں پھر اس پر move on کر دیں گے یہ والا procedure یہی رہے گا اس کی reason point کیا ہے کہ ہمیں صرف sign and cause find کرنے ہیں اس کے بعد یہ والا method ویسے ہی رہے گا question start سے سمجھا دیتا ہوں question number 8 بھی statement اگر آپ read out کریں تو کہا گیا ہے if quotasian theta is equal to 5 over 2 then theta is in first quadrant یہ تو آسانی ہو گئی نا first quadrant کا مطلب ہے کہ سب positive آگے اس کو سمجھنے کی زورت نہیں اس بات کو کہ theta کہاں ہے okay find the values of actually ہمیں یہ point کرنا ہے question یہ ہے کہ 3 sin theta plus 4 cos theta over cos theta minus sin theta ہمیں اس کو solve کرنا ہے اس کے لئے require کیا کہ sin theta چاہیے اور cos theta چاہیے اور ملا کیا ہے cotangent تو شروع ہو جاتے ہیں as we know the formula 1 plus cotangent squared theta equal to or secant squared theta we are using it cotangent ہمیں given ہے 5 over 2 cotangent کی جگہا 5 over 2 اور solve بیجئے 5 کا square 25 2 کا square 4 halcyum 4 plus 25 29 over 4 and cosecant square theta تک ہم پہنچ گئے اب ہمیں اس کا square root چاہیے کیونکہ cosecant square نہیں چاہیے ہمیں cosecant چاہیے جس سے ہم sign نکال لیں گے دونہ درہنس جب scale root لیں گے یہ تو cut out ہو جائے گا under root 29 as it is under root کے ساتھ ہی آئے گا اور 4 کا scale root جب open کریں گے تو وہ باندے گا 2 i hope آپ کو سمجھا رہے ہی cosecant theta کیا آیا under root 29 over 2 cosecant theta کس کا sin کا تو اس کا الٹ یعنی کہ 2 اوپر چلا گیا under root 29 نیچے آگیا اور یہ آگیا ہمارا sin theta یعنی ہم نے ایک چیز نکال لیں اب کیا چاہیے cose easy سا method cotangent is equal to 5 over 2 given cotangent class cos theta over sin theta ہمیں کیا چاہیے cose sin جو divide ملٹیپلائی 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 سکتے ہیں جس question solve out Jak v 3 sin plus cos theta cos theta sin theta v sin theta cos theta cos theta cos theta cos theta sin theta آپ دیکھ سکتے ہیں values just simply پہلے اوپر والے پوشن کی بات کرتے ہیں 3 2 دا 6 دنومی نیٹر میں 29 اپنی جگہ پہ ہے پلس 4 5 دا 20 اور دنومی نیٹر میں 29 اپنی جگہ پہ ہے نیچے آلی ویریوں کی بات کریں تو کیونکہ دونوں کے دنومی نیٹر سیم ہے تو آپ جانتے ہیں جب دنومی نیٹر سیم ہو تو اوپر سیمپل فنکشن لگا دیا جاتا ہے 5 minus 2 اور دنومی نیٹر میں اڈرور 29 جب دونوں کے دنومی نیٹر سیم ہو سیمپل فنکشن یعنی 20 plus 6 26 دونوں کے دنومی نیٹر میں آگیا نیچے آگیا 5 میں سے 2 گئے 3 اور دنومی نیٹر میں آگیا 29 20 plus 6 26 5 میں سے 2 گئے 3 یہ والا انڈرور 29 جب دونوں کی دنومی نیٹر سیم ہو تو کیا ہوتا کٹ جاتی تو بچا کیا 26 over 3 that is your final answer I hope آپ کو یہ میتھڈ سمجھ آگیا ہے پھر بھی میں آپ کی ہلپ کے لیے دوسرے میتھڈ سے بھی بتا دیتا ہوں کہ سائن اور کوز کیسے فائن کرنے یہ والا پروسیجر ایسے ہی رہے گا صرف یہ بدل جائے گا میں بتا کیوں رہا ہوں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرا میتھڈ بھی ہے اگر آپ کو گھو جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور آسان لگتا ہے آپ اسے اڈاکٹ کر دیجئے یہ ایزی لگتا ہے یہ سمجھ آ رہا ہے اسے ہی ویلند گھڑ گئی ہے تو چلیئے میں جلدی سے دوسرے میتھڈ سے بھی بتا دی جیسا کہ میں نے آپ کو سیکنڈ میتھڈ کا کہا سیکنڈ میتھڈ کچھ اس طرح سے کہ پتوگرس تیورم والا میتھڈ جو ہم نے سٹارٹ پر کیا تھا میں شروع سے پھر سے لکھتا ہوں کیسے کہ ہم نے ایک ٹرائنڈر بنائی پرسٹ وارڈنٹ میں اور دیکھا کیا ہے کہ پروٹینجن ثٹیٹا گیون ہے پروٹینجن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بیس اور پرپینڈگولر کو کہتے ہیں پروٹینجن تو بیس کا مدلہ اوپر والی ویلیو جو ہمیں گیون ہے پروٹینجن کی اوپر والی ویلیو ہو بیس ہوگی نیچے والی ویلیو ہوگی پرپینڈگولر اس کو پرپینڈگول کی جیگل دیا اور بچا کیا آپ ہیپورٹینیوز ہمیں یہ فائنڈ کرنا جیسے ہی ہائیپوٹینیوز فائنڈ ہوگا ہم سائن اور کوز ہیزیلی نکال پائیں گے تو اکورڈنگ تو پر دھوگرس تھیورم ہم جانتے ہیں ہائیپوٹینیوز کا سکیر is equal to پرپینڈگرال کا سکیر پلس بیس کا سکیر just find it 5 5 تا 25 plus 2 2 تا 4 25 و 4 29 ہائیپو کا سکیر یعنی کہ او بی کا سکیر چاہیے آپ چاہے ہائیپو لکھ لیجئے چاہے او بی لکھ ریجئے آئے گا ہائیپوٹینیوز یعنی یہ والی سائل ہی جو کہ کیا آگیاں under root 29 میں لکھ دیتا ہوں under root 29 okay class اب ہمیں کیا چاہیے sign or course just یہ ہی find کر دیا اس کے اندر پٹ کر دیا اور کرچن جلدی سے solve ہو جائے تو sign ہوتا ہے پرپینڈگرال ہوگا ہائیپوٹینیوز تو پرپینڈگرال ہمارا 2 ہائیپوٹینیوز آیا under root 29 course ہوتا ہے base over hypotenیوز تو base ہماری ہے 5 اور ہائیپوٹینیوز مارایا under root 29 تو چلیے sign or course جلدی سے اس میں بھی find ہو گیا بس اب ان کو پکڑ کر وہی والا same method جو بھی ہم نے کیا تھا according to condition اس میں values کو put کر دیجئے اور solve کر کے answer نکالی جیے میں نے یہ method اس لیے نہیں کروا کہ آپ confused ہو جائیں کہ یہ زیادہ ساں لگ رہا ہے وہ تو موشکل لگ رہا وہ تو کیا آف لگ رہا آپ کو جو method جلدی سمجھ جاتا ہے دو چیزوں میں کبھی مت پڑھئے گا mathematics میں number one short short کبھی نہیں یعنی کہ جلدی سے جلدی سے questions پڑھو جائے اگر جلدی سے ابھی ہو گیا اور next time بھول گیا تو اس کا فائدہ نہیں ایک تو یہ چیز کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ short short question دوسرا یہ کہ آپ یہ کہو کہ میں نے ایک ہی دفع کیا اور مجھے آگیا یہ بھی مت کیجئے گا آپ کو ایک دفع کرنے کہ اگر آ گیا next time آپ جب کرو گیا تو می بھی confusion ہو تو آپ ایک question کو دو تین بھر کیا دیجئے ایسا ہر question میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں جو آپ کو shorty نہیں ہے پیار آ گیا اور جس کی shorty اب وہ بھی مہدو کہوں گا کہ practice ضرور کیجئے اگر کوئی بھی ایسا question آئے جس دو میتھڑ ہو اس میتھڑ کو پکی جی گا جو سمجھ زیادہ آ رہے اس کو پکی جی چھوٹا زیادہ ہے میں یہی مشورہ دوں گا سب کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں ہاں اگر کوئی میتھڑ چھوٹا بھی آسان بھی زیادہ اور سمجھ بھی زیادہ آ رہے ثم وہ وہی پکی کیجئے کیونکہ پوائنٹ ہے سمجھ آنے کو سمجھ آ گیا تو آپ لیں گے کتنا بھی لانکی پیشن کو آپ مائنڈ میں رکھئے گا کہ دو تین پیجز اتنا بھی پیشن ہے لیکن آسان ہے سمجھ آ رہا تو آپ جھڑ پٹ کر لیں گے لیکن اگر تف ہے اور ایک پیج گے تو وہ مشکل لگتا ہے ایسا ہی ہے نا آئی نو کیونکہ میں بھی سٹوڈن رہے چکا ہوں ابھی بھی ہوں جانتا ہوں یہ سمجھ آگ ایسا کیجئے جو طریقہ آپ کو جلدی سمجھ آتا جو میرخد آپ کا مائنڈ جلدی adopt کرتا اسے پیک کیجئے اسے mathematics کی practice کیجئے چلیئے ملتے ہیں next class میں تب تک اپنا اور اپنے گھر میں بھارت یار رکھئے خدا آپ سب کو push رکھ رکھیں کامیاب کریں اللہ حافظ class